سبسکرائب ٹاگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھسا شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیڈ لائنز پاکستان میں کورونا وائرس کے حملے مزید بڑھ گئے گزشتہ چابوز گھنٹوں کے دوران مزید پچھتر افراد موت کے موں میں چلے گئے ایک ہی دن میں دو ہزار آٹھ سو انتیس نئے مریض ریجسٹرٹ کر لیے گئے نواز شریف اور آصف زرداری پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے وزیرعظم کہتے ہیں کورونا میں لوگ مر رہے ہیں لیکن ٹوری بچانے کے لیے جلسے کیے جا رہے ہیں اسحاق دار صحافی کے سوالات کا جواب نہ دے سکے عدالتوں کا کیسے دیں گے شہزاد اکبر کہتے ہیں اسحاق دار کی پاکستان میں اور بیرون مرک متعدد جائدادیں ہیں شہواز اور حمزہ کو پیرول پر رہائی میں توسی مل گئی پیرول پر رہائی میں ایک روز کی توسی کی منظوری دیتی گئی ہے سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت مرک کے لیے نقصان دے ہے ایسر آزولہ کہتے ہیں ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دینے والا طاقت کے زور پر جلسے روک رہا ہے کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 کورونا وائرس سے پچھتر افراد جام بھاگ ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 8166 ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تجزیخ شدہ کیسز کی تعداد 4,3,311 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,829 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 1,20,356 سن میں 1,75,642 خیبر پختونخواہ میں 47,701 بلوچستان میں 17,215 گلگت بلتستان میں 4,666 اسلام آباد میں 30,748 جبکہ آزاد کشمیر میں 6,982 کیسز ریپورٹ ہوئے مجھ بھر میں اب تک 85,84,916 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 35,177 میں نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 3,45,365 مریض سے حیطیاب ہو چکے ہیں جبکہ 2,244 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 75 افراد جابہاک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 8,166 ہو گئی پنجاب میں 3,066 سن میں 2,962 خیبر پختونخواہ میں 1,375 اسلام آباد میں 3,24 بلوچستان میں 179 گلگت بلتستان میں 97 اور آزاد کشمیر میں 173 مریض چاند سے ہاتھ دو بیٹھے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور عاصف زرداری کو تیس سال سے جانتا ہوں ان پر عذاب آتھا دیکھا ہے اور یہ ہمارے لیے برتناک ہے حرام کا پیسہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے مزید تصیلات اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر گلگت بلتستان پہنچے جہاں انہوں نے گلگت بلتستان کی نو منتخب کابینہ کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی گورنر گلگت بلتستان نے نو منتخب کابینہ کے آرکان سے حلف بیا حلف برداری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان حکومت نئی روایات قائم کرے گی کوئی وزیراعظم ایسا نہیں مسائل کو جانتا ہوں جس رخ پر گلگت بلتستان کو ڈالیں گے عوام کی زندگی بدل جائے گی صبح اسٹیٹس پر فوری کام کریں گے تاکہ احساس محرومی دور کی جائے نئے سیٹ اپ پر تفصیل سے کام ہوگا کمیٹی بٹھائیں گے اور میں آپ کا سارا علاقہ جانتا ہوں آپ کے مسئلے جانتا ہوں اور جو پوٹینشل ہے اس علاقے کا وہ بھی جانتا ہوں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ گلگت بلتستان کے پروجیکس کا یہاں کی عوام خود فیستہ کریں گے گلگت بلتستان میں احساس پروگرام لے کر آ رہے ہیں پی خاندان دس لاکھ روپے تک علاج کرایا جا سکے گا جبکہ گلگت بلتستان میں سیاحت پر پورا زور لگانے لگے ہیں سیاحت کے فروغ کے لیے سستے قرضے دیں گے پروگرام لے کر آ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس بڑے سستے قرضے ملیں تاکہ وہ ٹورزم کے لیے اپنے گھر کے ساتھ ایک سٹا کمرے بنا سکے مشیر داخلہ براہ احتصاف شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ اسحاگڈار اپنے اوپر لگائی گئی چارڈ شیٹ کا جواب نہیں دے رہے وہ شاید کسی کے حکم پر غیر ملکی چینل کو انٹرویو دینے چلے گئے نواز شریف ماضی میں شکنجے میں آئے تو اسحاگڈار نے ایک بالی بیان دے دیا تھا وہ انٹرویو میں بے نکاب ہو چکے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بیرسٹر شہزاد اکبر نے اسحاگڈار کے بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بی بی سی پر مفرور شخص کے انٹرویو سے عوام محسوس ہوئے گزشتہ روز مفرور اسحاگڈار نے کہا میری ایک ہی پراپرٹی ہے اسحاگڈار غیر ملکی صحافی کے سوالات کے جواب نہ دے سکے وہ اگر پاکستان آ جاتے تو عدالتوں کے سوالات کے جوابات کیسے دیتے سابق وزیر خزانہ نے کہا نائب کی حراست میں درجنوں لوگ انتقال کر گئے لیکن کسی کو پتا نہ چلا انہیں بلا کر اس بارے میں پوچھنا چاہیے وہ کسی ایک شخص کا نام ہی بتا دیں شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ اسحاگڈار نے انٹرویو میں کئی مزکہ خیز باتیں کی انہوں نے جائداد سے مطالق جھوٹ بولا کہ میری ایک جائداد ہے جس پر حکومت نے قبضہ کر لیا حالانکہ ان کی پاکستان میں اور بیرون ملک متعدد جائدادیں ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ باہر بیٹھ کر یہ لوگ قومی اداروں کے خلاف بولتے ہیں یہ ملک کا پیسہ لوٹ کر کہتے ہیں ہمارا موقف نہیں سنا چاہتا عالمی میڈیا پر اداروں پر حملے کرنے والے ملک کے خیر خواہ نہیں دشمن کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو پانچسٹ ملک دیکلیئر کرائے جائے کلی ساگڈار کا کوئی پاؤں پکڑ کر دیکھتا تو پتہ چلتا کہ پاؤں کیسے کامتا ہے قومی اسمبلی میں قائد دے حضب اختلاف لیڈر شہباز شریف اور ان کے بیٹے اور پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو پیرول پر رہائی میں توسی مل گئی ماضی تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو پیرول پر رہائی میں توسی مل گئی وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار نے شہباز شریف اور حمزہ کی پیرول پر رہائی میں توسی کی درخواس پر فیصلے کیلئے مشاورتی اجلاس بلائے تھا جس میں ایک روز کے لیے پیرول کی مدت میں توسی کی منظوری دی گئی محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ اپوزیشن لیڈرز کی پیرول پر رہائی کی مدت آج دھائی بجے ختم ہو رہی ہے شہباز شریف اور ان کے بیٹے کو والدہ بیگم شمیم اختر کی تطویر کی تطویر کے لیے پیرول پر پانچ دن کے لیے رہا کیا گیا تھا امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراز الحق کا کہنا ہے کہ ناہل حکومت بند گلی میں داخل ہو چکی ہے سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ملک کے لیے نقصان دے ہے وزیراعظم قوم کا کہنا ہے کہ گھبرانا نہیں لیکن خود جلسوں سے گھبرا رہا ہے اس حوالے سے ایک مزید چاندے ہیں ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سراز الحق کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اتنی ناہل حکومت کسی نے نہیں دیکھی عوام کے آٹھ سو پچاس دن ضائع کیے گئے ہیں ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دینے والا طاقت کے زور پر جلسے روک رہا ہے پی ڈی ایم کارکنوں کی گرفتاریوں کی مضمت کرتا ہوں حکومت سیاسی مقدمات واپس لے انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے مقبوضہ کشمیر کو بھارت کے حوالے کیا اب آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے چاہ رہے ہیں ہماری خارجہ پالیسی ناکام ہو چکی ہے چین سمیں دوست ممالک ہم سے ناراض ہیں سراج الحق نے عوام کو حکومت سے نجات دلانے کے لیے جلسے کرنے کا بھی اعلان کیا ان کا کہنا تھا کہ گجروالہ میں جلسہ کریں گے پی ڈی ایم جماعت میں جماعت اسلامی کا شامل ہونا ایسا ہی ہے جیسے میں دوبارہ خاندانی سیاست کو زندہ کروں تمام جماعتوں نے جنوبی پنجاب صوبے کا وعدہ کیا مگر پورا نہیں کیا جماعت اسلامی اس محروم خطے کے لیے جد و جہد کرے گی مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بات موسیقی